اسفہ ان کے پاؤں پڑھ گئے وہ زمین آسمان ہے آفیہ اسکول کے اندر ہے یا آفیہ کٹس اسکول کے اندر نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات اگر معلوم پڑ جائے کہ شہب بھائی آفیہ کے ہی اندر ہیں ابھی تو جو بھائی بھی ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے لیکن اگر یہ پتہ جل جائے پکا کے اس کے اندر ہی ہیں تو کچھ بھائی تو ایسے ہیں کہ وہ وہیں بیٹھے رہیں گے برابر میں دھاوے بھائی بھی بیٹھے رہے کہ میرے پاس بھی ایسے فون آئے ہیں کئی سارے تو شہب بھائی کا جو معاملہ ہے وہ یہ چل رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ آفیہ میں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آفیہ میں نہیں ہیں بلکہ پنجاب میں ہی ہیں تو درست بات ان دو میں سے ایک بات درست ہے میرے عزیزو درست کیا ہے درست یہ ہے یا تو وہ آفیہ میں ہی ہیں ابھی اور یا پھر وہ پنجاب میں ہی امریستر میں ہی کسی نہ کسی کے گھر پر ہیں ڈوکٹر جنیس آپ کے گھر پر ہو یا کسی اور کے گھر پر ہو لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ بھی پاکستان میں نہیں پہنچے ہیں ہاں بس جو سچ ہے وہ سچ ہے اور سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے میرے عزیزو بہت جلدی آپ کے سامنے سچائی آ جائے گی اور ہاں ایک بات اور سنیں ابھی کل ایک ویڈیو میں نے پھر کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیا تھا ایک ویڈیو شہاب بھائی کی چینل پر اپلوڈ ہوئی ہے جس میں تھوڑی سی پہاڑی سی اونچی سی روڈ پیسے اوپر کوئی کسی کا گھر منا ہوا چھوٹا سا گھر ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ تو اس میں کوئی شہاب بھائی چل کے جا رہے ہیں تو لوگ انہوں نے اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا لیا دیکھئے شہاب بھائی کی چینل پر اپ ڈیٹ آ گئی ہے اور شہاب بھائی دیکھئے پاکستان میں پہنچ چکے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میرے بھائیو کیرلا کے بہت بندے ہیں آٹھ دس بندے کیرلا کے ہیں شہاب بھائی سے الگ تو کہ وہ بھی پاکستان پہنچ گئے چلیے اس ویڈیو کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو میں اس کی لنک اس کی ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے رہا ہوں آپ جاکہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اگر آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی میں کہ سچا ہی کیا ہے اور اس ویڈیو میں میں نے ایک ریکوڈنگ بھی سنوائی ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں ڈسکرپسن میں اس کا لنک میں دے رہا ہوں جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی 12 جنوری کی آپ چینل میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو میرے عزیزو شہاب بھائی کا مسئلہ جو چل رہا ہے شہاب بھائی ابھی پنجاب میں ہی ہے یا وہ ڈاکٹر جنیس آپ کے گھر پہ ہیں یا پھر وہ آفیا کے اندر ہی ہے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے رہے کسی کو بھی کیونکہ بہت ساری پریشانیہ تو میرے عزیزو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کا سفر آسان ہو جائے آپ لوگ بھی یہ دعا کریں اب میں آپ کو بتا دوں بنے رہے ابھی جائے نہیں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا بچے کے کان میں آزان کیوں دی جاتی ہے یہ تو پتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو کہ بچے کے کان میں آزان دی جاتی ہے لیکن بہت سارے بھائیوں کو بہنوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بچے کے کان میں آزان کیوں دی جاتی ہے دیکھئے بچے کے کان میں بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے جواب دیا ماشاءاللہ اور سب ہی نے جواب دیا میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے کمنٹ تو کی اور جنہوں نے نہیں بھی کی آپ کا بھی دل سے شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھی آپ نے سمجھا تو صحیح کہ دیکھی بچے کے کان میں آزان اس لیے دی جاتی ہے کہ بچہ آنے والی ہر پریشانی سے یعنی آزان کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بے شمار ہوتی ہیں تو آزان کی برکت سے ہر آنے والی پریشانی سے بچہ محفوظ رہے اور دوسری بات شیطان کے سر سے محفوظ رہے اور رہی بات مسلمان کی تو مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں کہ جب آزان کی کانوں میں اس کی آواز جاتی ہے تو بچے کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے حقیقت بات ہے یہ بنے رہے ویڈیو میں بھی جائیں نہیں آج کا سوال بہت ہی پیارا سوال ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا موڑ بھی آ سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا تو آپ اس کام کو نہیں کریں گے تو کرنا کیا سنیے سوال یہ ہے وہ کونسی جگہ ہے شاید میں نے یہ سوال ایک بار پیچھے یعنی کہ دس پندرہ دن یا بیس دن پہلے یہ سوال میں نے پوچھا بھی تھا تو لیکن میں پھر بھی آپ کا ذہن تازہ کر رہا ہوں وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے اور وہ پاک ہے وہ جگہ بھی پاک ہے اور وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے کونسی جگہ ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں آپ کی سب کمنٹ پڑھتا ہوں الحمدللہ میں سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں میں سب کو دیکھتا ہوں کس نے کیا لکھ کر بھیجا ہے الحمدللہ تو میرے عزیزوں میں آپ کو کلام سنانے والا ہوں آج کا کلام بڑا پیارا ہے اللہ اللہ ذات مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کی ذات تو ایسی ہے کس قدر بلند شان ہے مصطفیٰ نے جہاں پر رکھے پاؤں وہ پاؤں زمین نہیں وہ آسمان ہے اس کلام کو سن کے جائیں اپنی نبی کی محبت میں سن کے جائیں چاہے دو ہی شیر سن کے جائیں ابھی ویڈیو کو سکپ نہ کریں تو میرے عزیزوں کلام سنانے سے پہلے پھر نماز کی دعوت دیتا ہوں نماز پڑھیں نماز قائم کریں میرے عزیزوں اگر آپ یہ تو چاہتے ہوں گے کہ ہماری روزی روٹی میں برکت ہو یہ تو چاہتے ہوں گے گھر پریوار میں خوشحالی رہے یہ تو چاہتے ہوں گے زندگی خوشحال گزرے یہ تو چاہتے ہوں گے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئے تو نمازی بن جائیں ماں باپ کی عزت کر لیجئے کسی کا دل نہ دکھائیے تین چار عمل ایسے ہیں یہ اگر آپ نے کر لیے انشاءاللہ تو آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو نماز پانچوں ٹائم کی پڑھو اگر مجبوری میں کبھی چھڑ بھی رہی ہے تو اس کو بعد میں قضاء ادا کر لو لیکن نماز پڑھو میرے عزیزوں نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اور جو نبی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتا ہے نا قسم خدا کی اس کی کیفیتی کچھ اور ہو جاتی ہے نماز کے ساتھ اپنے ماں باپ کی عزت کرو علماء فرماتے ہیں کہ اگر قابے کے اندر بھی نماز پڑھے گا جا کے اور پوری زندگی پڑھتا رہے گا اور ماں باپ نراز ہے تو وہ عبادت اس کے مو پر پھیک کے مار دی جائے گی کتنی بڑی بات ہے نبی نے فرمایا ہے قابے کا بھی نمازی حاجی ہوگا نمازی ہوگا اور ماں باپ نراز ہے تو وہ عبادت کوئی بھی قابلے قبول نہیں ہے قابلے قبول نہیں میرے عزیزو اگر ماں باپ نراز ہے تو تو ماں باپ کو رازی کرنا بھی ضروری ہے اور بہت ضروری ہے علماء فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہارے لئے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے ہاں حقیقت ہے اب تمہارے ہاتھ میں ہے میرے عزیزو اپنے ماں باپ کو اپنے لئے جنت بنا لو اپنی ہے دوزخ بنا لو یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے میرے عزیزو تو نماز پڑھے ماں باپ کی عزت کرے اور ہاں کسی کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی کسی کا تم سے دل نہ دکھیں کسی کی دل آزاری نہ ہو یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ بات کبھی بھی ہماری طرف سے کسی کا دل نہ دکھیں یہ کوشش کریں اپنا اخلاق اتنا اچھا کرلیں کہ سامنے والا دیکھ کے کہیں یار یہ آدمی بہت اچھا ہے آپ کی تعریف کریں لوگ ایسے بن جائیے میرے عزیزو یہ تین چار عمل ہیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں اور نیک جائز کاروبار کریں آپ انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں دوگنی تگنی چوگنی برکت ہوگی انشاءاللہ اور آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی ان باتوں کو نماز پڑھنا شروع تو کریں میرے عزیزو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کتنی برکت ہے کتنا سکون ہے تو چلیے میں آپ کو کلام سناتا ہوں اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے تو چلیے کلام سن کریں کلام ابھی سکپ نہ کریں ویڈیو کو اب آپ کلام سنیں نبی کی محبت میں سنیں انشاءاللہ آپ کو لطفہ آئے گا بہت ہی پیارا کلام تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں اللہ اللہ ذات مصطفیٰ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ جس قدر بلند شان ہے کس قدر بلند شان ہے اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے کس قدر بلند شان ہے اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے ہاں کس قدر بلند شان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے اور وہ زمین آسمان گئے وہ زمین آسمان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے ہاں وہ زمین آسمان ہے وہ زمین آسمان ہے وہ زمین آسمان ہے اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے کس قدر بلند شان ہے سنے اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پہ بکے ارے اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پہ بکے کیوں کسی کے ہاتھ پہ بکے اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پہ بکے ہاں کیوں کسی کے ہاتھ پہ بکے ارے دو جہاں میں سب سے مطبر ہاں مصطفیٰ کا خاندان ہے مصطفیٰ کا خاندان ہے اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے ہاں کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے دو جہاں میں سب سے مطبر ارے دو جہاں میں سب سے مطبر ہاں مصطفیٰ کا خاندان ہے مصطفیٰ کا خاندان ہے دو جہاں میں سب سے مطبر ہاں مصطفیٰ کا خاندان ہے مصطفیٰ کا خاندان ہے سنیں علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے وہ خطیب علم غیب ہے علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے ہاں وہ خطیب علم غیب میرے مصطفیٰ کے سامنے میرے مصطفیٰ کے سامنے ہاں کائنات بے زبان ہے کائنات بے زبان ہے علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے ہاں وہ خطیب علم غیب ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے ہاں کائنات بے زبان ہے کائنات بے زبان ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے کائنات بے زبان ہے اور جن کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں وہ کہاں رہیں گے حشر میں جن کو اپنی پارسائی پر فقر ہے پارسائی دکھاتے ہیں ہاں جن کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں ہاں وہ کہاں رہیں گے حشر میں ارے دامنِ حبیبِ کبریاں دامنِ حبیبِ کبریاں ارے دامنِ حبیبِ کبریاں آسیوں کا سائبان ہے آسیوں کا سائبان ہے دامنِ حبیبِ کبریاں آسیوں کا سائبان ہے آسیوں کا سائبان ہے اللہ اللہ ذاتِ مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے کس قدر بلند شان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے ارے وہ زمین آسمان ہے وہ زمین آسمان ہے جب گناہگار روزہ ہے مصطفیٰ کے آس پاس ہو ارے جب گناہگار روزہ ہے مصطفیٰ کے آس پاس ہو مصطفیٰ کے آس پاس ہو ہاں جب گناہگار روزہ ہے مصطفیٰ کے آس پاس ہو ہاں مصطفیٰ کے آس پاس ہو تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی ارے ایسا لگتا ہے کہ زندگی رحمتوں کے درمیان ہے رحمتوں کے درمیان ہے ایسا لگتا ہے کہ زندگی ہاں رحمتوں کے درمیان ہے رحمتوں کے درمیان ہے اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے کس قدر بلند شان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے ارے وہ زمین آسمان ہے وہ زمین آسمان ہے آخری جہاں کہتے ہیں شاید ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے ہاں سودے بازیاں نہ کیجئے کہ اے شکیل ان کے ذکر سے اے شکیل ان کے ذکر سے ہاں قبر و حشر کی امان ہے قبر و حشر کی امان ہے ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے ہاں سودے بازیاں نہ کیجئے کیوں؟ کیونکہ اے شکیل ان کے ذکر سے اے قبر و حشر کی امان ہے اللہ اللہ ذات مصطفیہ کس قدر بلند شان ہے کس قدر بلند شان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے ہاں جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے اے وہ زمین آسمان ہے وہ زمین آسمان ہے تو میرے عزیزوں اللہ اللہ ذات مصطفیہ کس قدر بلند شان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے وہ زمین آسمان ہے حقیقت ہے میرے عزیزوں بلکل حق ہے تو میں نے آپ کو کلام بھی سنا دیا سوال میں نے پوچھا تھا کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ پاک ساکھ ہے اور نماز ہم نہیں پڑھ سکتے وہاں پر وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کون سی جگہ ہے اس جگہ کا نام کمنٹ میں مجھے بتائیں ٹھیک انشاءاللہ میں آپ کو کل ملتا ہوں آج تیرے تاریخ ہے تیرے جنوری کل کو چودہ جنوری ہے اور چودہ جنوری میں اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ اور کل تک میں دیکھوں آپ کس بھائی نے کس بہن نے کیا کیا جواب لکھ کر بھیجا ہے انشاءاللہ میں سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں تو میں چلتا ہوں ملتا ہوں کل صبح چودہ جنوری میں دس بجے نماز کا خیال رکھیں ماباب کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیں انشاءاللہ عز و جلل شہاب بھائی کے بارے میں جو بھی نئی خبر نکل کے آئے گی آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی انشاءاللہ کچھ نہیں کرنا بلکل فیڈیو ہوتا موسیقا موسیقا